اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اپنے انبیاء اور محبوب بندوں کی سب سے بہتر حفاظت فرماتا ہے اس لئے جب بھی کسی نے شقاوت قلبی سے کام لیا اور کسی بدنیت نے مکاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانا ہم نہ کرنا چاہا چاہے کسی ہتیار سے یا زہر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مضموم مقاصد آشکارہ ہو جایا کرتے تھے سامنے آ جایا کرتے تھے اس غزوے یعنی غزوے خیبر میں بھی ایک یہودن زینب بن تلحارس نے بدنیتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر گوش کھانے کے لئے دیا لیکن اللہ کے حکم سے گوش نے خود بتایا کہا رسول اللہ میں زہر آلود حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ خیبر والوں میں ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے گوش میں زہر ملایا اور پھر وہ گوش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پر بھیج دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دستی لی یعنی جو اس کا دستہ جیسے کہتے ہیں ہاتھ کا جو حصہ بازو کا جو حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ لیا اور اس سے کھایا رب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چندور نے بھی کھایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اپنے ہاتھ روک لوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا جو اسے بلا کر لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس عورت سے کیا تم نے اس گوش میں زہر ملایا ہے یہودی عورت نے کہا آپ کو کس نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دستی گوش نے بازو کے گوش نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں اس پر اس عورت نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارا کیا ارادہ تھا اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشرب نے برابی تھے انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا دونوں روایتوں کو ملا کر اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ اکرام میں سے ایک جریر القدر صحابی حضرت بشرب کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کر دیا گیا ناظرین اس زہر کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں بھی محسوس ہوا تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض افاد میں تھے تو حضرت بشرب نے برا کی بہن باز روایت میں ان کے والدہ کا بھی ذکر ملتا ہے جب ان کی بہن آئی بشرب نے برا کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ خیبر میں جو زہرہ علود نوالہ لیا تھا اس کی وجہ سے اس وقت میری رگے کٹ رہی ناظرین یہ تھا اس زہر کا حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کھانے کی وجہ سے مرض الوفاد میں بھی محسوس ہوں ناظرین اس غزوے کے درمیان میں اور بھی غزوے خیبر کے درمیان میں بہت سارے اور واقعات بھی پیش آئے اس کو ہم نے ایسے پہلے والی قسطوں میں پیش کر دیا ہے لیکن یہاں پر ہم دو ایسے واقعات آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور ایمان کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں یہاں پر صرف دو واقعہ بیان کریں گے اس میں سے ایک واقعہ اس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا اور دوسرے کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کم عمل اور عجرت زیادہ آئیے سنتے ہیں ان دو واقعات کی تفصیلات بڑھتے ہیں پہلے واقعے کی طرف پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا اور آپ کی اتباع و پیروی کی اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعض صحابے کرام کے حوالے کر لیا اور فرمایا کہ اس کا خیال رکھے غزوِ خیبر کے موقع پر کچھ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا یہ عرابی اس وقت چراغاہ میں گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو اس کو حصہ رسدی دیا گیا مال غنیمت کا جو حصہ تھا اسے دیا گیا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے وہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے عراب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے اس نے کہا کہ میں اس کی خاطر آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا میں نے تو اس لیے آپ کی اتباع کی تھی کہ مجھے اس جگہ اور اس نے اپنے حلق کی درب اشارہ کیا اور کہا کہ دشمن کا کوئی تیر مجھے اس جگہ لگے اور میری موت ہو جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ ایسا ہی کرے خیبر کے موقع پر جب دشمن سے جنگ ہوئی اور چہادہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو اس میں یہ خوش نصیب بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے سچائی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی خواہش کو سچ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جببہ مبارک میں اس کو کفن دیا پھر اس کی نماز جنازہ پڑی اور اس کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تیرے بندہ تیرے راستے میں ہجرت کے لئے نکلا تھا یہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں یہ تھا پہلا واقعہ دوسرا واقعہ حضرت اسود دیرائی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ کسی قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکرییں چرائے کرتے تھے یہودی جنگ کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں یہودیوں نے کہا آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا چنانچہ یہ بکریہ لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ کی دعوت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداون اللہ تعالی کی طرف سے کیا عجر و ثواب ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گے انہوں نے فوراں ہی کلیمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا پھر عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ بکریہ میرے پاس آمانت ہیں اب میں ان کو کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہاگ دو اور ان کو کنکریوں سے مار ہو یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گے چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجیدہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریہ مار کر ہاگ دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئے اس کے بعد یہ خوشنصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروز کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا عامل قلیلا و اوجیرا کثیرا یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ عجر اسے دیا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کے حکم دیا اور ان کی لاش کے سراہ نے کھڑے ہو کر حب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور دو ہوریں اس کو جنت میں ملیں گی اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا نہ ایک وقت کی نماز بڑھی نہ ایک روزہ رکھا نہ حج و زکاة کا موقع ملا مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا یہ بلند مرتبہ اس کو صرف دین اسلام اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ملا اور اسے نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا تھا نہ حج کرنے کا نہ زکاة دینے کا بس وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے اتنی بشارتیں بھی دے دی جو ابھی اوپر جس کا ذکر ہوا ہے ناظرین آج کے اس قسمیں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے قسمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا شافعنا محمد اللہ وبرکاتہ